یہ ہے وقت میڈیا ایسل نور شبو صاحب ورش پترکار مشائرہ زیر نگرانی رہا ان حضرات کے جناب نور دیبندی صاحب جناب محمد سلیم انساری صاحب جناب حسین انساری صاحب فیز میڈیکل اسٹور اور جناب دلشاد انساری صاحب شفا کلینک سرپرستانے مشائرہ رہے مشہور اور معروف شائر جناب وسیم راجپوری صاحب اور جناب ڈاکٹر شمیم دیبندی صاحب صدر بزم ادب اس موقع پر بزم ادب دیبند نے اتر پردیش کے سی ایم یوگی عدیتنا جی کے گرو مدمشری شری بھارت بوشن یوگی جی کے دستے مبارک سے صاحب جشن ڈاکٹر ماجد دیبندی صاحب کو فقر دیبند ایوارڈ سے نوازا تائیے میں گزارش یہ کرنا چاہو گا منتظمین مشائرہ کا بھی یہی حکم ہے میری گزارش ہے کہ شورائے اکرام اختصار سے کام لے اور جس کو سننا ہے یہ سامین اکرام برسوں ہو گئے ہیں یہاں پر مشائرہ سنتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے لوگوں کو یہ خود سن لیتے ہیں جس کو سننا ہے اور جس کو نہیں سننا ہے اس کو اشارہ کر دیتے ہیں یہ خود اچھی طرح جانتے ہیں ہم کریں بات دلیموں سے تو رد ہوتی ہے میں آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں کہ ہم کریں بات دلیموں سے تو رد ہوتی ہے ان کے ہوتوں کی خموشی بھی سنت ہوتی ہے ان کے ہوتوں کی خموشی بھی سند ہوتی ہے کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے انزاز سخن ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے آئیے دوستو مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے دربیان ایک شاعر شاملی کی تاریخی سرزمین سے تشریف لائے ہیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ زمانے بھر میں جس کے چاہنے والوں کے چھم گٹھیں زمانے بھر میں جس کے چاہنے والوں کے چھم گٹھیں عطا بھارت کو یہ اردو زبا میراج کرتی ہے نکالا کالیجوں سے دفتروں سے سب نے اردو کو مگر یہ آج بھی لاکھوں دنوں پر راج کرتی ہے ان لاکھوں دلوں میں سے دل پردیب مایوس کا بھی ہے میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنا تخلص مایوس نہ رکھیں نہ مایوس رکھیں مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے میں پردیب جسے گزارش کروں گا کہ آپ تشیف لائیں اور زمانے والوں سے پردیب مایوس صاحب کا بستقبال فرمائے محترم پردیب مایوس صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا محترم میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ڈاکٹر ماجی دیو بندی صاحب کو جن کے جشن میں میں بھی شامل ہو رہا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں چاند بھائی کو نور صاحب کو ڈاکٹر غسیم صاحب کو ساتھیوں کو بڑا کشگوار ماحول بنا ہوا ہے کتنے دنگانے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں میں دیوبند کی سرزیمی پر پڑھ رہا ہوں مجھے اچھا لگ رہا ہے دیوبند میں جب بھی آتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے آپ کی دعائیں ملتی ہیں محبتیں ملتی ہیں یہاں پڑھ کر یہاں پڑھنے کا من ہوتا ہے چونکہ یہاں سننے والے لوگ ہیں شاعری کو سمجھنے والے لوگ ہیں میں کوشش کرتا ہوں دیکھیں آپ کا بھائی پردی مایوس اگر کچھ کہنے کی حمد کر بھائے آپ کو لگے کہ آپ کے بھائی پردی مایوس نے کچھ کہا تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا بات یہاں سے دو مصریح یہ کہہ کر دیکھتا ہوں کہ آپ تک کتنا پہنچتے ہیں پردی مایوس کے مصریح کہ نتختو تاج نائنام لے کے جیتا ہے نتختو تاجنام لے کے جیتا ہے تیرا فقیر تیرا نام لے کے جیتا ہے شکریہ پیش کرتا ہوں دیکھتے ہیں آپ کی محبتیں کتنی ملتی ہیں کہ میں بھولنے لگا تھا مگر مگر یاد آگیا میں بھولنے لگا تھا مگر مگر یاد آگیا مگر یاد آگیا مجھ کو کوئی انجان سٹھ در یاد آگیا وہ تبتی ہوئی زمین پہ نبیوں کے شاہ نے جو ریت پہ کیا تا سفر یاد آ گیا با 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 شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ خیر ابھی تک آپ نام پر جا رہے ہیں پردی مایو سن لیجیے گا پھر آپ کو لگے کہ پردی مایوز بھی کوئی شاعری کر سکتا ہو آپ کے دل تک پہنچے آپ کے دعائی پہنچے تو میں بھی اس جشن کا مانید بندی صاحب کی جشن کا حصہ بن سکتا ہوں میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک پہنچا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں میں کوشش کرتا ہوں دوبارہ کہ بھولنے لگا تھا شاہنواز بھائی میں بھولنے لگا تھا مگر 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 یاد آ گیا میں بھولنے لگا تھا مگر یاد آ گیا مجھ کو کوئی انجان سٹھ در یاد آ گیا وہ تبتی ہوئی زمین پہ نبیوں کے شاہ نے جو ریت پر کیا تا سفر یاد آ گیا بہت بہت شکریہ پھر آپ کے نظر کر رہا ہوں پھر آپ کے حوالے کہ سیاہ حشب کے لیے نور کی مالا لے کر سیاہ حشب کے لیے نور کی مالا لے کر آ گیا شام سے پہلے وہ اجالہ لے کر وہ زمانے بھر کے نبی کی وہ حفاظت کے لیے مگر یادوڑ پڑی ریشمی جالہ لے کر شکریہ میں بہت بہت شکریہ شکریہ آپ کی محبت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کو سلام کرتا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ میں دوبارہ میں آپ کی خدمت کر سکوں کہ سیاہ شب کے لیے نور کی مالا لے کر سیاہ شب کے لیے نور کی مالا لے کر آ گیا شام سے پہلے وہ اجالہ لے کر وہ زمانے بھر کے نبی کی وہ حفاظت کے لیے مہریاں توڑ پڑی ریشمی جالہ لے کر بہت بہت شکریہ بہت شکریہ میں چار میں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یوگی صاحب بول رہی تھے تو مجھے وہاں یاد آ رہا تھا کہ مانا کہ میں فقیر ہوں میں نظر کر رہا ہوں مہترم ریفٹر صاحب کو کہ مانا کہ میں فقیر ہوں لیکن حباظ ضمیر مانا کہ میں فقیر ہوں لیکن حباظ ضمیر کہتو امیر شہر سے جھکر ملا کرے شکریہ اور ایک شئید یہ بھی میں کوئش کرتا ہوں کہ آپ سب کی خدمت میں مہترم میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت بڑے شائر بیٹھے ہوئے ہیں میں شاملی سے پردی مایوس کوئش کرتا ہوں کہ ایک شئید آپ کو اور نظر کر دوں کہ فقط اس باستے دل سے لگا رکھا ہے کاسے کو فقط اس باستے دل سے لگا رکھا ہے کاسے کو فقیری چھوٹنے سے نہ کہیں مغرور ہو جاؤ شکریہ آپ کا اور میں یہ یہاں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی ہر قدم لڑکھڑاتی رہی غم کے گھر میں خوشی آتی جاتی رہی پیار سے ایک دفعہ اس کو کیا چھو لیا مدتو انگلیاں کب کپاتی رہی شکریہ آپ کا مدتو انگلیاں کب کپاتی رہی مدتو انگلیاں کب کپاتی رہی میں پھر چاہمز سے آپ کے نظر کرتا ہوں محبت کی حسین وادیوں میں ایک ملاقات کرنا چاہتا ہوں کبھی نزدیک آکے بیٹھ میرے میں تُس سے بات کرنا چاہتا ہوں بہت شکریہ کہ زمانے کا کوئی احسان اپنے سر نہیں رکھا مگر اس واسطے بچوں کی خاتر گھر نہیں رکھا کہ زمانے کا کوئی احسان احسان اپنے اپنے سر نہیں رکھا مگر اس واسطے بچوں کی خاتر گھر نہیں رکھا وہ چھپا کے رکھا ہے احساس کی چادر میں ہر لمحہ کبھی معنی تیری یادوں کو بھی وہ گھر نہیں رکھا کبھی کبھی میں نے تیری یادوں کو بھی بے گھر نہیں رکھا اور مجھے دن رات فاکو میں فقیری بھا گئی لیکن کسی سردار کی چوخٹ پہ میں نے سر نہیں رکھا کسی سردار کی چوخٹ پہ میں نے سر نہیں رکھا مگر اس واسطے بچوں کی خاطر گھر نہیں رکھا اور بھلے ہی ہو گیا برباد میں حق کی لڑائی میں مگر دشمن کا معنی دل میں کوئی ڈر نہیں رکھا مگر دشمن کا معنی دل میں کوئی ڈر نہیں رکھا مجھے افسوس ہے تو بس یہی افسوس ہے بھائی کہ مشکل میں بھی تو نے ہاتھ کاندھے پر نہیں رکھا بہت بہت شکریہ اور ایک گزل کا ایک دو شیئر اور آپ کو نظر کر دوں آپ کو یہ بھی بتا دوں ہو سکتا ہے آگے آپ سنیں یہ گزل پوری دنیا کے چہتے سنگر راتاللہ خان صاحب نے پسند کی ہے ہو سکتا ہے آگے گئیں میں کوئیش کرتا ہوں کہ آپ کی فدمت میں رکھتا ہوں کہ شدت کی پیاس عظم کا دامن نہ چھو سکی شدت کی پیاس عظم کا دامن نہ چھو سکی شدت کی پیاس عظم کا دامن نہ چھو سکی دریا بھی خود تواف کرے ہے حسین کا بہت بہت شکریہ آپ کا میں کوئیش کرتا ہوں کہ آپ تک مہنچیں کہ میرے ہوتوں کو اب دل کا شسی اچھی نہیں لگتی میرے ہوتھوں کو دکٹر شمیم صاحب میرے ہوتھوں کو اب دلکش ہسی اچھی نہیں لگتی بچھڑ کر تُس سے مجھ کو زندگی اچھی نہیں لگتی میرے ہوتھوں کو اب دلکش ہسی اچھی نہیں لگتی بچھڑ کر تُس سے مجھ کو زندگی اچھی نہیں لگتی ہوا ہے دور جب سے وہ میری جانے وفا مجھ سے مجھے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں لگتی کہ مجھے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں لگتی اور مجھے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں لگتی اور خوشی کا کیا پتہ کس روز یہ مایوس کر جائے ملا ہے جب سے غم مجھ کو خوشی اچھی نہیں لگتی بہت بہت شکریہ جاتا شکریہ حضرت اگرامی محترم پردیپ مایوس صاحب ابھی اپنے کلام سے نواز رہے تھے اگر آپ لیٹس مشاعرے دیکھنا چاہتے کبھی سمیلن دیکھنا چاہتے یہ اور پروگرام تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یوٹیوب ڈاٹ کم سلیش وقت میڈیا ہماری ویب سائٹ ہے مشاعرہ لائب ڈاٹ کم اور ہمارا وارٹس اپ اور کانٹیک نمبر ٹوپل لائن سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس مجھے اجازت دیجئے میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے